اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کیا بولتی ہے پبلک ماشاءاللہ عید ہو گئی اللہ تعالیٰ سب کی قربانی قبول کرے تو عید کے بعد میں جتنے بھی فارم والے ہیں تو میرا کام ہے بھائی آئیڈ ایکس ملی ہے وہ کام پہ چھلی اللہ حساب ہے ہو گئی عید کل تو میرا یہ ایک فرض بنتا ہے جو عید کے بعد میں پروسیس ہوتا ہے فارم والے لوگوں کے لئے وہ کرنا ضروری ہے بہت سارے فارم پہ بہار سے بکرے آئے تھے یا بکری عید کے ٹائم پہ کچھ اور بکرے ملے رہیں گے جو آپ کو بکرے بیچنے نہیں رہیں گے یا بکریہ بیچنے نہیں رہیں گی بچے بیچنے نہیں رہیں گے وہ آپ کے فارم پہ رکھے ہوئے ہیں تو اس کے لئے وہ ضروری ضروری ہے یہ ویکسینیشن کرانا ضروری ہے تاکہ کوئی بکرہ بھاہ سے آیا ہے تو اس نے کوئی بیماری بیماری نہ رہے تو اس کے حساب سے ہم لوگوں کو یہ کرنا ضروری ہے پہلی بات تو آپ کو ڈی وارمینگ کرنا پڑے گا آپ نے جتنے بھی جانور ہے وہاں پر رکھے ہوئے بکریہ ہے تو بکریہ اگر پریگننٹ نہیں ہے تو ان کو ڈی وارمینگ کرو اس کے بعد میں یا پھر کوئی آپ کے قریبی ڈاکٹر کو بھلاو تو وہ آپ سے ملکہ آپ جو ویکسینیشن کرتے ہیں یا آپ انجیک کرتے ہیں اس سے بہتر وہ ڈاکٹر کر کے چلے جائے گا کیونکہ بھائی وہ پروپیشنل ہے انہوں نے پڑھائی کی ہے انہوں نے اتنے سال لگائے ہوئے ہیں اس کے پر تو ان کا کرنا ضروری ہے پہلے اور اس کے بعد میں ڈی وارمینگ کے بعد میں آپ کو ای ٹی ای ٹی وی جو ویکسینیشن ہے وہ کرنا ضروری ہے کیونکہ جو ہے بکریہ کے بعد میں جو پروپلم آتی ہے جانور کو وہ نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لئے یہ آپ لوگ ضروری یاد رکھیں اور یہ ای ٹی ویکسینیشن اور ڈی وارمینگ آپ کے بچے ہوئے جانوروں کو کرے کیونکہ وہ ان کے سہید کے لئے اچھا ہے بہتر ہے تو بس دعا میں یاد رکھنا اپنا خیار رکھنا گریبوں کی مدد کرنا بھولنا نے اپنے امی اببہ کا فماب عدا بنو زیادہ سے یادہ جھاڑ لگاؤ کلین انڈیا گرین انڈیا پولیشن فری انڈیا ٹیک کیر اللہ آفیس